ڈانپر ہائیڈ منیمالی انویز سرجن و یورولیجس شانتی ویڈ آسپٹل آگرا آپ سب کو گردے کی پتری کے بارے میں بتا رہا چاہتا ہوں اب جیسے ہی مارچ اپرل می جون کے مہینے چالو ہوتے ہیں شریر میں پانی کی کمی پسینہ بہت بہت جاتا ہے ہمارے پاس مریضوں کی لائن لگ جاتی ہے جن لوگوں کو بہت تیئی درد ہوتا ہے گردے کی پتری کی وجہ سے یہ گردے کی پتری ہے تو گردے میں ہوتی ہے گردوں کی نلیوں سے جب نکلتی ہے تو بہن کر درد کرتی ہے یعنی یہ سیدھے ہاتھ کے گردے میں تو سیدھے ہاتھ کے کمر سے پیچھے سے آگے تک لے کے بہت تیج رکھ درد کرتی ہے جس کا کہ نیانتر گولی وغیرہ سے بھی نہیں ہو دکتا سیدھے انجیکشن ہی لگانا پڑتا ہے آپ سب کو میں یہ بتانا چاہوں گا یہ سب پترییاں کم پانی پینے کی وجہ سے بنتی ہیں زیادہ پانی پیجئے ایکسرسائیز جوگنگ ووکنگ پہ رہے ہیں تو یہ بھتریوں کی سمبابنہ بننے کی کم ہو سکتی ہے اور یہ سب پترییاں ریکرنٹ سوسس ہیں گردے کی پتری ایک ریکرنٹ ریزیز ہے پت کی تھیلی ایک بار نکال دی اس میں سے پتری نکال دی پت کی تھیلی وہ زندگی بر کبھی پروپلم نہیں آئے گی پرانتو گردہ ہمارے شریر کا ایک ایسا انشاء جو کہ ہمارے جیون کے لئے سپیوریفیکیشن کے لئے فیلٹریشن کے لئے آوشک ہے پھون کے تو وہ زندگی پر پتری بناتا رہ گا یدی آپ کم پانی پینے اور ایکسرسائیزیں گے کیلشن وغیرہ کا بھی تھوڑا بہت تھانتے پردارتوں کا اس میں وہ ہے پرانتو پانی سے سفائی بیسٹ ہے پترییاں بننے کا اب سیزن آگیا ہے سب پانی زیادہ پیجئے میں آپ سے انرود کروں گا کہ گردوں کو سرکشت رکھیں یدی پترییاں پانچ چھے سات میلی میٹر سے بڑی ہوتی ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ کے لئے ان کو آوشکتہ ہوتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ آج کی تاریخ میں گردے میں پتری کسی بھی پرکار کیے کہیں پہ بھی بنا کسی چھید یا کٹ یا چیرے کے نکالی جا سکتی ہیں نوینتم آر آئی آریس ٹیکنیک جس کو کہ ہم ریٹرو گریٹ انٹرارینل سرجری کہتے ہیں اس میں ایک فلیکسبل دلوین ہوتی ہے وہ پشاپ کے رستے سے گردے کی نلی کے دوارہ گردے میں چلی جاتی ہے اس کا مو ہوتا ہے ساپ کی طرح سے جہاں پہ بھی پتری ہوتی ہے اس کو وہ لیزر سے توڑ کے سارے ٹکڑوں کو پشاپ کے رستے سے ہی نکال دیا جاتا ہے انیتہ میرا کہنے کا مطلب یہ گردوں میں اپنے چھید نہ بنوائیں پتری یا دی ہو تو بینہ کسی چھید کے نکوالیں کیونکہ آپ کے گردے میں دوبارہ بننے کی شمتہ رہتی ہے پتری اور دوبارہ ریکر بننے میں کتنی بار جتنی بار ہم چھید بنواتے ہیں اتنا گردہ ڈیمیج ہوتا ہے ادھک پر جو چھوٹی پتری ہیں پاس سے چھ ملی میٹر کی وہ اپنے آپ نکل جاتی ہیں پانی ادھک پیجیں لوگوں کا بہن ہے کہ دس ملی میٹر گیارہ ملی میٹر کی پتری نکل جائے گی اپنے آپ نہیں آپ کوئی بھی دوائی کھا لیں موموپیتک آئیورویدک آئیورویدک آئلوپیتک دس بارہ ملی میٹر کی پتری ہیں پشاف کے رستے سکرے ہوتے اپنے آپ نہ ہی نکلتی ہیں کیا ہوتا ہے پیشنٹ بہت پریعتن کرتا ہے ٹرائی کرتا ہے آئیورویدک آیا جاتا ہے سرجیری سے بچنے کے لیے ہندوڑسکوپی سے بچنے کے لیے کہ یہ اپنے آپ نکل جائے گی پرانتو اتنی بڑی پتری ہیں اپنے آپ نہیں نکلتی ہیں اس سے بیک پریشر کی وجہ سے اگر راستوں میں اپنا ٹک جاتے ہیں کے لئے